اللہ کا بلال نظر آتا ہے جلے اور سامنوں میں رکھیاں ڈال کے وصلوں پہ گزید آ گیا جاں پہ کہتے ہیں بلال مجھے چھوڑ دیں گے ایک مطالبہ ہے محمد کو چھوڑ دے لیکن جواب کیا گیا کچھنا گوارا ہے آمنا کلال کو چھوڑنا گوارا نہیں اور لوگو یہ نبی کا صحابی بلال چلتا زمین پہ ہے اللہ نے بلال کے جوتا کیا ہٹی آواز کا جنت اور فردوس میں پہنچا دیا اور میں کس کس کی بات کروں کہیں مجھے امامِ کائنات کے خباب نظرہ پہ ہیں دعفروں میں پکڑ کے زمین پہ انڈارے بچھا کے خباب کو انڈاروں پہ لکھا گیا لیچیا آپ کی انڈارے ہیں اوپر نمی سے پیار کرنے وانہ لیتا ہے میرے تاثر دو پاؤں رکھ کے شانتی پہ کھڑا ہو گیا کہ پہ خباب انڈاروں پہ طلب کے مر جائے گا اگر بٹھنا چاہتا ہے اسلام چھوڑ دے انڈاروں پہ لیکنے والا کہتا ہے کٹنا دوارہ ہے مدینے والے پہ چھوڑنا دوارہ نہیں آئیتی مکہ کی سرزمین پہ لوگوں آپ نے چانے صحابہ سننا چاہتے ہو مجھے آلِ یاسر کا ہانتاں نظر آتا ہے جن کو زجیروں میں جگرا گیا جن کو پتروں سے پیتا گیا حتیٰ کہ ایک دن آلِ یاسر کو مارے پر رہی تھی دملی والے آقا پاس سے گزے اور لوگوں مارے پڑھتی دیکھ کے صحابہ کو محبوبہ کائنات روپڑے نبوت میں یوں تسلی دی اس پہ او آلِ یاسر یاسر کے خاندان والوں این جبکوں پہ صبر کر لو اتنار کی جندہ تمہارا امترار کر رہیے اے مکہ میں لوگوں کنک کی امتحار کر دی گئی محمد کی صحابیہ سمیچہ کو ٹکڑے کر دیا گیا سمیچہ کا جرم کیا تھا اس کے سینے میں رب کی توحید تھی آمنہ کنال کا پہل تھا ادھر سمیچہ زمین پہ کٹ گئی ادھر سے سمیچہ کی رب کا ٹیلیس خونہ رہا ہے وہاں شعور بل جنت اللہ دی امت 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 سمیچہ چھوٹ دنیا کو میری توحید جنیاں کٹ گئی تیرا جنت کا محل تری انتظار کر رہا ہے آئے سنیئے ہم میں ذرا مدینہ کی چند جھلتیاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جنگ وزر کا موقع ہے کملی والے نے ان سوپیروں کو جمع کیا اور میرے صحابہ ابو جہل اپنا لوگ لشکر میں کیا رہا ہے رب نے قلیم اللہ کو بساکے دیئے آسمان سے پکا پکایا کھانا من و سلوہ آیا بادلوں کے سائے ہوئے دریاؤں میں راستے بنے لیکن جب نینے کا وقت آیا قوم موسیٰ کا جواب سنیئے فرزہب انت و ربوں کا فقاہ دینا انہا اولا قائدون موسیٰ کھانے کے لئے تیار ہے لیکن لینے کے لئے تیار ہے اور بولو لینے کے لئے تیار ہے لیکن کملی والے میں دیم سو تیرہ سے پوچھا ابو جہل آ رہا ہے کیا لڑو گے جواب کیایا یا رسول اللہ امدے ما عمرہ کلنا ہو ونانو ماتا واللہ لانا کھولو تمام دالت قلو اسرائیل علی موسیٰ اللہ کی حبیم جو اللہ نے حضرت دیا ہے آگے پڑھئے ایک اشارے پہ گردنیں کٹا دیں گے ایک اشارے پہ سترا جائیں گے ایک اشارے پہ سب کو لٹا دیں گے میں میں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا صدار کر دیکھ کر رکھا تائمی قدموں کے ساہے ہم نے بیمانہ آپ کو روشن دلائم دیکھ کر ہم نے قسم اللہ کی جس نے نبی مبوط خرمایا سب کچھ پا لیا جوابنا کے لان کو پایا ہاں میں ان کے جس کس کے پہلو کا تنکرہ کروں میں کس کس کے پیار کا تنکرہ کروں حضرتِ ہمارا رضی اللہ تعالیٰ میدانِ دھیار میں زخمی ہے امامِ دائمان پاک سے گھدے اچھا ہمارا تیرا کیا حال ہے صحابی نے اپنے سار کو مابون کے قدموں میں ڈان دیا اللہ کے نبی ایک ہی خواہش ہے آپ کے قدموں میں میری جان نکل جائے کہنے والا کہتا ہے پلستان میں جا کے ہر ایک کل کو دیکھا نہ تیری سی رنگل نہ تیری سی بوہے نکل جائے جاؤں تیرے قدموں کے لیچے یہی جل کی حقوق یہی آردو میں کس کس کی بار کروں ایک صحابیہ ایک جنبے امامِ کائنات علیہ السلام کے خیمے کا پیرا دے رہے ہیں کافروں نے بار کیے بکتی زخم جسم کے آئے امدادی کافرے والے آئے اٹھا کے لے جا رہے ہیں بکتی زخم ہیں نبی کا صحابی زخمی ہے راستے میں ہوش آیا مجھے کہا لے کے جا رہے ہو کہتے ہیں علاج کے لیے لے کے جا رہے ہو اور جواب کیا دیتے ہیں صحابی مجھے واپس لٹھاؤ جب تک میرے قسم میں جان ہے ایک سانس بھی باقی ہے میں نے اپنی آنکھا دیوادہ کیا تھا آپ کی چوکٹ کا پیرا دوں گا بکتی زخم ہیں دیرا پینا کے ہاتھ میں تلوار دے کے چوکٹ کا سہارہ دے کے کھڑا کر دیا گیا ایک صحابیہ نے بار کیے بانوے دخم جسم پہ آئے صحابی بے ہوش ہوکے امامِ دائنات کا دفاع کرنے والے صحابہ اور بیبن کوٹ کے بسنے والوں میں تک مثال دیا کرتا ہوں چونے پہ دودھ کرن کیا جاتا ہے پانی چل جاتا ہے لیکن دودھ چلنے نہیں دیتا صحابہ کٹ کے لیکن معبول کے جسم پہ آنچ ہے واپس لٹایا گیا اور بے ہوش ہوکے زمین پہ گل کھلے ہمیں کی آواز چیف کی آواز سنکے آدھی کائنات خیمے سے باہر آئے اب لنگی زمین پہ معبول کی گوڑ میں صحابی کا سر ہے آنچے بھی زخمی ہے تکلیل پھوری تھی امامِ کائنات علیہ السلام نے آنکھوں بھی ہاتھ رکھ کے آنکھوں کو بند کرنا چاہا صحابی کی چیز نکل گئی معبول میری آنکھوں کو بند نہ کرو میری ایک ہی خواہش ہے کائنات سے جاتے ہوئے آدھتا زندار ہوتا رہی میں کس کس کی بات کروں آئیے شانِ صحابہ سنیے ایک صحابی تشریف لائے معبول بات یہ ہے میں اپنی بیوی سے بڑھ کے آپ کے بچوں سے بڑھ کے خاندان سے بڑھ کے آپ سے پیار کرتا ہوں آئے بیوی کے پاس تھا بچوں کے پاس تھا میرے ذہن میں اپنی موت کا آپ کی موت کا خیال آگیا جب قیامت سے دن ہوگا آپ تو نبیوں کا درجاق بھی ہوں گے میں غریب جنت میں چلا بھی گیا نیچلی درجے میں جاؤں گا اس جنت کو کیا کروں گا جہاں بھی آپ کا دیدار نہ ہوگا اور درہا خور کرنا صحابی تیار کرنے والا مریضی زمین پہ پریشان ہے رب کو جوش آگیا کہ ابراہی نمیل کو بلا لیا ابراہی نمیلی طرح میرے معبوب سے تیار کرنے والے تھا چیرہ زمین پہ مرچایا ہے میرے نبی کے صحابی کو تسلی دینے چلئے میرا قرآن لے جاؤ ومیلت اللہ والرسول کا اولائی کا محل نہ دینا انام اللہ علیہ من النبیین وصدیقین وشہدائی وصالحین وہاں کھنا اولائی کا رفیقہ اے پیان کرنے والے کیوں پریشان ہے یہ بات کرتا جنا جا اللہ جنت میں نبیوں کا صدیقین کا شہدائی کا صالحین کا پڑوسی بنا دے گا اور صدیقین سے مراد ابو بطر صدیق ہیں دفتات ابن ساتھ کا حوالہ میرے ذہن میں گردش کرنے لگا جب آتا مراج پہ گئے چوکے آسمان پہ پہنچے پوچھا جی بھائی اللہ نے مجھے آسمانوں پہ بلا لیا تصدیق دون کرے گا پرشتوں کے سردار نے کہا یہ ستے بودا ابو بطر وہاں صدیق بابو جبرائیہ نہیں آپ کی تصدیق ابو بطر کرے گا کیونکہ وہ صدیق ہیں جب آتا زمین کی آئے آپ نے فرمایا میں مسجد اقصہ گیا آسمانوں کی سہر کر کے آیا ابو جال توڑا آیا آئی تیر نشانے بلگ جائے گا کہتا ہے ابو بطر اگر کوئی بندہ تھے میں تھوڑی دیر میں مسجد اقصہ آسمانوں کی سہر کر کے آ گیا ہوں کیا ایسا ہو سکتا ہے اس کی بات کو سمجھ گئے کہتے ہیں کس نے کہا ہے کہتا ہے یہ بات تیرے باست محمد نے کہی ہے ابو بطر میں جواب کیا دیا اس کی دعوت کیا ہے اہل حدیث کی ننزار کیا ہے اہل حدیث کی صدا کیا ہے نبی کی بات ہے کابرین کے موس ہلی کر رہی ہے ابو بطر تصریح کر رہا ہے ہاںہہ آنٹی و بندی کی بات بھی مانتے ہیں درین وی کی بات بھی مانتے ہیں شیعہ کی بات بھی مانتے ہیں لیکن اہل حدیث کا بھی آیا گیا ہے کس کو مانتے ہیں کس پیتم نمانے کی مہر موجود اللہ س rewarding اللہ صرانے کس کے اقصے اور مسئلہ کے اہل حدیث کی صداقت کیا ہے آؤ میرا یہ بھی اعلان ہے قملیوانے نے حق جماعت کی نشانی بتائی برمایا ماں آنا آنا یہ وقت آگی سچے وہ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوں گے اور مجھے بتاؤ بیگن کوٹ میں ایک طالب ان ایران کرتا ہے مجھے بتاؤ کہ نبی کے صحابہ میں کوئی حنفی تھا کوئی شعفی تھا کوئی مالکی تھا کوئی حملی تھا نہ حنفی تھا نہ شعفی تھا نہ مالکی تھا نہ حملی تھا اہل حدیث تھے یا نہیں تھے رب کعبہ کی قسم ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں جب سے نبی اس وقت سے حدیث ہمیں حدیث نحنر یا حظت کے حقارے دے جا نبائی حقارے دے شوارہ یا حظت کے حق میں دے اہل حظت کے حقچوں کو ہنت harیا ہے موسیقی